پریڈیٹر کا لقب ملا فورن ایجنٹ کو اور ایک حربہ یہ تھا کہ میڈیا کی زبان بندی کے لیے میر شکیلو رحمان صاحب کو گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال کے یہ میسیجنگ کی جائے کہ اگر میر شکیلو رحمان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں تو پھر میڈیا کے ہر بندے کے اوپر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہے اس کے بعد کچھ میڈیا کے لوگوں کو پیٹ میں گولیاں ماری گئیں کچھ کی پسلیاں توڑی گئیں کچھ کو اپنی بیٹیوں کے سکول کے بار سے گرفتار کیا گیا کچھ کی ہڈیاں توڑ کر ناک کی ہڈیاں توڑ کر یہ میسیجنگ کی گئی اور آج فریڈم آف ایکسپریشن کے بھاشن دیتے ہیں اسی طرح آج اسی کیس میں جس میں میر شکیلو رحمان صاحب کو گرفتار کیا تھا میڈیا کی زبان مندی کی میسیجنگ کی تھی اسی کیس میں آج نواز شریف صاحب کو تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کو بری کر دیا گیا ہے یہ انیس سو اور وہ تمام لوگ جو اس جھوٹے پروپوگینڈے کے گاب میں آ جاتے ہیں اس مسنوی نیرٹیف کے اس میں آ جاتے ہیں انفلونس میں جو یہ چور چور جھوٹ جھوٹ یہ جو گفتگو کر کر کے بار بار ذہن سازی کی جاتی ہے یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے آج یہ سوچنے کا دن ہے کہ عدالتی فیصلے کے ذریعے جس کو موون کیا ہے جس کو اسسٹ کیا ہے نیپ کے پروسیکیوٹر نے جو فیصلہ انیس سو جو کیس انیس سو نوے میں نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے ان کے دور میں پلوٹس کی الوکیشن کی اور کہا گیا یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے میر شکیل الرحمن صاحب کو فیور کیا ہے اور ان کو فیور کیا ہے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کیس بنا دیا گیا کیونکہ طیبہ گل صاحبہ وزیر آزم ہاؤس میں کیپ تھی نیب کے چیئرمن کو ان کی ویڈیو دکھائی گئی تھی اور نیب نیازی گٹ جوڑ کے ذریعے جو بھی سامنے آتا تھا اس کو کیس بنا کر پولٹیکل وکٹمائزیشن سیاسی انتقام کے نشانہ بنانے کے لیے اس کے پر کیس اور یہ میں نہیں کہہ رہی آج اعتصاب عدالت لاہور کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اس پورے کیس میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیس ان کے اوپر بنایا گیا اور واضح طور کے اوپر یہ لکھتا ہے اور جب میر چکیل الرحمن صاحب کو بری کیا گیا میرٹ کے اوپر اس کیس پہ جب ان کا کیس سنا گیا اور ان کو میرٹ پہ اس کیس کے اوپر بری کیا گیا تو اس کے اندر خاص طور پر یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی کوئی میس یوز آف اتھارٹی کوئی کرپشن کوئی ایلمنٹ آف کیک بیک کوئی کمیشن کا کسی قسم کا کوئی شواہد ملا نہیں اور ان کو اس کیس سے بری کر دیا گیا میرٹ کے اوپر اور جب لاہور ہائی کورٹ کے اجازت کے اوپر محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے علاج کے لیے جس کا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پنجاب حکومت کی تھی اسی جب وہ باہر چلے گئے تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ باہر چلے گئے یہ کیس ان کے اوپر بنا دیا گیا اور اس کی انورسٹیگیشن شروع کر دی اور اس کی ہیرنگ شروع کر دی اور اس پورے پروسس میں ان کو اشتہاری ڈیکلئر کر دی یہ بلکل اسی طرح کی بات ہے کہ پینما کو اکامے میں تبدیل کر کے ان کو نا اہل کر دو ان کو وزیراعظم کی کرسی سے ہٹا دو اور پھر بغض اور حسد اور سیاسی انتقام کی آگ نہ بجے تو آپ ان کی پارٹی کی صدارت سے ان کو ہٹا دو ان کو تاہیات نا اہل کر دو اسی طرح اس کیس میں وہ باہر تھے اس کی ہیرنگ شروع کر دو اس کا ریفرنس بنا دو اور اس کے اوپر اس کی انورسٹیگیشن شروع کر دو یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملک میں نہیں ہیں اور جب اشتہاری ان کو ڈیکلیئر کر دیا تو یہ فیصلہ کہتا ہے یہ فیصلہ کہتا ہے کہ جب ان کو اشتہاری ڈیکلیئر کر دیا تو کسی قسم کا کوئی قانونی تقاضہ اور زوابط اور کسی قسم کا کوئی قانون فالو نہیں کیا گیا اور یہ میں صرف پرد ہوں آپ کے پاکستان کی عوام کے لیے کہ کتنا بڑا یہ تماشا کیا گیا صرف اس لیے کہ ناب کا چیئرمن بلیک میل ہو رہا تھا سپریم کورٹ سے سہولتکاری ہو رہی تھی نیچے والی کورٹوں کو دبایا جا رہا تھا روز اسی کرسی پر بیٹھ کر اور پی آئی ڈی میں بیٹھ کر وہ شہزاد اکبر صاحب جو تھے ان کا کام کیا تھا ایسٹ ریکاوری یونٹ کا کام تھا ایک تو ایسٹ میکنگ فور عمران قان اور دوسیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا جھوٹے کیسز بنانا ان کی پگری اچھالنا ان کی پلٹیکل وکٹمائزیشن کرنا ان کی تزہیق کرنا ان کو حرس کرنا میڈیا کی زبان بندی کرنا میڈیا پر کیسز بنانا میڈیا کو جیلوں میں ڈالنا یہ ان کا کام تھا وہ آج غائب ہے آج وہ اپنی شکل نہیں دکھا سکتے سکرین کے اوپر آج وہ اپنا پاکستان میں رہنے کے قابل بھی نہیں ہے وہ اس وقت اگر آپ نے صحیح الزام لگائے تھے اگر آپ نے صحیح بات کی تھی اگر آپ کے پاس ثبوت تھے تو آج عدالتوں کے اندر نیپ کے پروسیکیوٹرز آپ کے خلاف گوائی دے رہے ہیں کوئی وہ شخص جس نے یہ الزامات لگائے وہ آج آ کر کھڑے ہو کر عدالت میں ان الزاموں کو ثابت ثبوتوں کے ذریعے نہیں کر سکا اور یہ جو آج عدالتی فیصلہ آیا ہے اس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو پلوٹ الوٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے اور عبدالجبار خان صاحب نے یہ فیصلہ سنائے اور فیصلے میں لکھا ہے کہ ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا یہ کیس بنا کر نیپ کو سابق حکومت کے کہنے پر اس کے دباؤ پر نواز شریف کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا نواز شریف تین بار پاکستان کے منتخب وزیراعظم رہے ہیں یہ فیصلے میں لکھا گیا اور ان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ تمام ریلیف جو میریٹ کے اوپر تمام اس مرکزی ملزمان کے اوپر تھے ان سے بھی ان کو اسی طرح بری کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فیصلے نے لکھا گیا عدالتی موون نے سوال اٹھایا کہ نواز شریف کو اشتہاری پروائی کے لیے نوٹسز کی تعمیل کیے جانے والے تعمیل کنندہ کا بیان ریکارڈ نہیں کروایا گیا تمام جو عدالتی موون کے مطابق نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی کے لیے مکمل قانونی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی قانون کے مطابق نہیں تھی اور جو فیصلے میں نے آپ کو بتایا جو فیصلے میں لکھا ہے کیونکہ پروپوگینڈا سیل ایک دم تیزی اختیار کر سکتا ہے تو یہ فیصلہ موجود ہے جو ڈیٹیل فیصلہ ہے جس کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو کر کے بتایا اور یہ فیصلہ بھی آپ کی ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی ہے اور یہ وہ ڈیٹیل فیصلہ ہے جو اس کیس کے اندر آیا ہے اور اس کی چند لائنیں ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اس جھوٹ فریب دھوکے اور اس ذہن سازی کی سازش کی زد میں ہیں کچھ پاکستان کی مجورٹی جو عوام ہے اس کو اس حقیقت کا پتہ چل چکا ہے لیکن وہ چند حضرات جو آج بھی اس ذہن سازی کے زیر عطاب ہیں اس کی زد میں ہیں ان کے لیے چند لائنیں اس فیصلے کے اندر سے The record reflects that the accused Mia Muhammad Nawaz شریف had become the victim of political victimization and perhaps the NAB authorities were constrained to prepare the reference at the behest of then ruling جنت to damage and destroy the political career and goodwill of the accused Mia Muhammad Nawaz شریف who had been the three times elected prime minister of Pakistan سو یہ اس ڈیٹیل فیصلے کے اندر عدالتی جج لکھ رہے ہیں اور جج راو عبدالجبار خان صاحب نے یہ تحریری فیصلہ دیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس وقت کی حکومت مطلب کہ وہ فورن ایجنٹ نہ لائق نہ اہل جو توشہ خانہ کی چوری میں مصروف تھے جو ملک کو لوٹنے میں مصروف تھے جو ہیرے جوارات کٹے کرنے میں مصروف تھے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی چوری میں مصروف تھے جو اس ملک کے خزانے کو لوٹنے میں مصروف تھے یہ یہ ان کے دباؤ کے اوپر یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ سیاسی انتقام لینے کے لیے نواز شریف کے خلاف یہ کیس بنایا گیا تھا جس پہ آج ان کو بری کیا جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جتنی تیزی دو ہزار سترہ کے بعد دو ہزار بائیس جینوری تک رہی عدالتی کاروائی میں ایسے روزانہ کی بنیاد کے اوپر نیب کے اگر کسی کیس کا حساب ہوا تو وہ نواز شریف کا ہوا اور اس نے کرایا انہوں نے اپنا پورا اعتصاب کرایا اپنی بیٹی کا کرایا اپنے بچوں کا کرایا اپنے بھائی کے بچوں کا کرایا اپنے مرہوم والد کا کرایا اپنے بچوں کا کرایا وزیر اطلاعات مریمانہ زیر اسلام آباب میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچھلے چار سال میڈیا کی زوابندی کے لیے ہر ہر بار استعمال کیا گیا چور چور کہنے والوں کو آج مو کی کھانی پڑی ان کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف کو بحثے طور پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ناب نیازی گرچوڑ کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا نواز شریف کیس میں کسی قسم کی کرفچن سامنے نہیں آئی جس میں انہیں بائزت بری کر دیا گیا ہے وزیر اطلاعات کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف کسی کیس میں کسی قسم کے قانونی تقاضے پھرے نہیں کیے گئے شہزہ دکپر آج پاکستان میں کسی کو مو دکھانے کے قامل نہیں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگ زیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کیس میں کسی قسم کی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے نواز شریف کیس میں کسی قسم کی کرپچن سامنے نہیں آئے جس میں انہیں بائزت بری کر دیا گیا پچھلے چار سال میڈیا کی زبابندی کے لیے ہر ہر با استعمال کیا گیا وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگ زیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیپ پر دباؤ ڈال کر نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے گئے شہزاد اکپیر آج پاکستان میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ پشتے چار سال میڈیا کی زبابندی کے لیے ہر ہر با استعمال کیا گیا چور چور کہنے والوں کو آج مو کی کھانی پڑی نواز شریف کو واحضے طور پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا نیب نیازی گٹ شور کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا مریمارنگزیب کا مزید کہنا ہے کہ نواز شریف کیس میں کسی قسم کی کرپشن سامنے نہیں آئی جس میں انہیں باعثت بری کر دیا گیا نواز شریف کیس میں کسی قسم کے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے وزیر اطلاعات کا مزید کہنا ہے کہ شہزاد اکپیر آج پاکستان میں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں نیب پر دباؤ ڈال کر نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز بنایا گئے نواز شریف کیس میں کسی قسم کی کرپشن سامنے نہیں آئی ہے اور نواز شریف کیس میں کسی قسم کے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے ہیں وزیر اطلاعات مریمارنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ پچھلے چار سال میڈیا کی زوابندی کے لئے ہر ہربا استعمال کیا گیا چور چور کہنے والوں کو آج موں کی کھانی پڑی نواز شریف کو وحظے طور پر سیاس انتقام کا نشانہ بنایا گیا نیب نیازی گھٹ چور کے ذریعے سیاس انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا وہ فراڈ تھا وہ سازش تھی اور ساری کی ساری سہولت کاری کی گئی ساری کی ساری ریاستی مشینری کی طرف سے صرف ایک شخص کو جو ملک کے اندر ترقی مہنگاری کی کمی روزگار سی پیک دہشتگردی کی کمی پاور پروجیکس بجلی کے منصوبے یہ سب کچھ کر رہا تھا یہ اس ایک شخص کو ہٹانے کے لیے یہ پوری مشینری اور جو کام چار سال کرتے رہے جو سیاسی انتقام کا کام چار سال کرتے رہے وہ بھی جو کام ہے اس کا عمال نامہ روز پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ پر مبنی کیسز تھے یہ وہ جو چند ذہن ہیں جو میں نے پہلے کہا آج بھی زیر عطاب ہیں اس ذہن سازی اس جھوٹ اس فریب اس سازش اور وہ جو ذہن سازی جو نو ماں کو کی گئی وہ جو اس کی زد میں ابھی تک ہیں یہ ان کے لیے لمعہ فکریہ ہے کہ اتنے بڑے جھوٹ اور فریب کا پیچھا کرتے رہے ملک کو تباہ کر دیا ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ان بچوں کے روزگار کو تباہ کر دیا بزنس مین کاروبار کو تباہ کر دیا دہشتگردی واپس آگئی لوٹ شیڈنگ واپس آگئی اگر یہ چار سال یہ سیاسی انتقام جس کا کالے چہرے کالی سازش کالی بیڑیں روز سامنے آتی ہیں تو آج ملک میں لوٹ شیڈنگ نہ ہو رہی ہوتی ایک میگا ووٹ بجلی ایک جہاں ساڑھے چودہ ہزار میگا ووٹ بجلی نواز شریف بنا کے گیا ساڑھے پانچ ہزار میگا ووٹ بجلی پنجاب میں شباز شریف بنا کر گیا ساڑھے تین سو ڈیم کا تماشا بنا کے ملک کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے ملک کے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال کے جھوٹے ڈیم کا نعرہ لگا کے عوام کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے ساکب نصار صاحب اس جرم کا جواب آپ کو دینا پڑے گا آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے جب آپ کے نیچے عدالت پر یہ دباؤ تھا عدالتی سہولتکاری ہو رہی تھی اس سازش کے لیے اس فراڈ کے لیے یہ پورا کا پورا عدالتی نظام استعمال ہو رہا تھا جس کا ثبوت یہ فیصلہ ہے جو کہتا ہے کہ نواز شریف تین دفعہ کے منتقب وزیراعظم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے اس وقت کی حکومت کے دباؤ کے اوپر اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہر روز کی بنیاد پر آج آوازیں نہیں آتی ہیں ہر روز دو جھنڈے رکھ کر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی مجھے بتائیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی اس سے بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہے کہ ریاستی مشینری ریاستی حکومتی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالف کو جھوٹے کیسز کے اوپر آپ سزائے موت کی چکیوں میں رکھیں نیپ کے اندر ان کی طبیعت خراب ہوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کرتے کیا رہے اپنی پنجاب حکومت اپنی پنجاب کی وزیر صحت کی ریپورٹ کے مطابق میہ صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ابھی وہ والے وہ والے تو جو کیسز ہیں وہ تو ابھی سامنے آنے ہیں ان جو سازش شباز شریف تو جس کے خلاف یہ کیسز تم نے بنوائے وہ تو چودہ چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی بنا کر دے کر تمہاری سازش کے باوجود دے کر گیا تھا وہ سی پیک دے کر گیا تھا وہ سڑکوں کا جال بچھا کر گیا تھا ملک کو سب سے کم ترین مہنگائی کی سطح پر چھوڑ گیا تھا ملک کو سب سے ترقی کی بلند ترین سطح پر چھوڑ کر گیا تھا شباز شریف پنجاب میں کیا کر رہا تھا کیوں دو دفعہ گرفتار کیا بطور آپوزیشن لیڈر صرف اس لیے کہ تمہاری کرپشن تمہارے جھوٹ تمہاری سازشوں کا پول نہ کھولے بطور آپوزیشن لیڈر کبھی صاف پانے کبھی گندہ نالا کبھی مزاق تماشا بنا دیا کبھی چھپن کمپنیا کبھی نسی کبھی براؤڈ شیٹ کبھی وہ ڈیویڈ روز کو لے آکے بٹھا کے روز تماشا لگاتے تھے پریس کانفرنسز کرتے تھے لیکن شباز شریف کے ساتھ جو بھی کیا اللہ تعالی کا مقافات عمل ہے کہ آج وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے مقافات عمل ہے کہ آج نواز شریف کے ساتھ تم اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے یہ کہ سیاسی کریئر تباہ اور عزت دینے والا اور سیاسی کریئر دینے والا اللہ تعالی کے بعد پاکستان کی عوام ہے جو آج بھی جڑ کر کھڑی ہے تمہارے ساتھ بندہ نہیں رہا تمہیں جن کے سیاسی کریئر تباہ کرنے کی سازش کی تمہارا سیاسی کریئر دفن ہو گیا یہ مقافات عمل ہے کیونکہ نواز شریف نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی میرے خلاف جو سازش ہوئی میں اپنا فیصلہ اللہ تعالی پہ چھوڑتا ہوں میں اللہ تعالی پہ اپنا فیصلہ چھوڑتا ہوں لیکن اس پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہوا ان تمام لوگوں کو جو اس سازش کی سہولت کاری کرتے رہے عوام دشمنی کرتے رہے عوام کی روٹی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے عوام کی ترقی کے ساتھ دشمنی کرتے رہے عوام کی روزگار کے ساتھ دشمنی کرتے رہے اس کو یہ حساب دینا پڑے گا یہ جو فیصلے آرہے ہیں اسی طرح ایون فیلڈ کا میں کوٹ روم کے اندر موجود تھی جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اور مریم نواز کو ایڈنگ اور ابیٹنگ کے اوپر سزا ہوئی تھی میں اس جگہ پہ موجود تھی تو جج صاحب نے کہا ان پورے عرصے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا جرم کو ثابت کرنے کے لیے یہ فیصلہ بھی آپ کے پاس ہوگا ایون فیلڈ کا جس میں مریم نواز شریف صاحب کو بری کیا گیا تھا اس فیصلے کے اندر لکھا کہ اگر جرم نہیں ہوا تو پھر ایڈنگ اور ریبیٹنگ کس چیز کی نواز شریف صاحب اس فیصلے کے بعد بری ہو چکے ہیں مریم کہ ان کو بری کیا اس اللوٹمنٹ آف پلوٹس کے کیس میں یہ وہ گوائیاں عدالتی گوائیاں آ رہی ہیں تو حامد خان صاحب نے جو سوال کیا تھا کہ یہ سہولت کاری ہو رہی تھی فیصلے ہو چکے تھے تو پھر اجاز الاحسن صاحب آپ اس وقت سٹنگ جج ہیں آپ مونٹرنگ جج تھے پینما کیس کے آپ پہ حامد خان صاحب نے آپ کے اوپر سوال اٹھایا یہ تمام کیس کو اگر عدالتی نظام کو بچانا ہے اگر عدالتی نظام کے اعتماد کو بچانا ہے اگر پاکستان کی عوام کے اعتماد کو پاکستان کے قانون اور آئین کے اوپر بچانا ہے نہ پڑے گا ہر روز یہ فیصلے عدالتی نظام کا مو چڑھا رہے ہیں اور نواز شریف کو سرخرو کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک دن ہونا تھا یہ جھوٹ فرید دھوکہ سازش پہ مبنی فیصلے کہ کوئی زندگی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈال کے کیڑیاں چھوڑ دو رانہ سناولہ کے اوپر کسی کو ایسی سیل میں رکھو کہ وہ لیٹ نہ سکے وہ صرف بیٹ سکے کسی کو شباز شریف وہ کہتے تھے کرسی نہ دو نماز پڑھنے کے لیے وہاں امریکہ میں کھڑے ہو کر نعرہ لگاتا تھا میں آج ایسی اتروا لگا کر یہ موبائل فون کی ایپس میں دیکھتے تھے آج بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس اور ان کی ہم نے تو کبھی یہ وابیلہ نہیں کیا ہم نے تو کبھی یہ شکایتیں نہیں کی کیونکہ چھوٹا لگتا ہے شخص اور یہ وہ شخص یہ باتیں کرتا تھا جو آج بالٹی ڈسٹ بن اور دبا لے کر عدالت میں پیش ہوتا ہے اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں تہر مغل صاحب مہدن جن سے آپ کہہ دیئے کہ سبت تہلی کرتے ہیں ان کو تو آپ نے عدی دیا ہوا ہے جا بلکل اس کے اوپر ہماری کیابنٹ کے اندر دسکشن ہو چکی ہے اس کا ایک قانونی اسی کمیشن میں اندر گئی تھی ان کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ ہو چکی ہے سٹیٹمنٹ شزا اتصاب کوٹ ہو سیشن کوٹ ہو سپرن کوٹ ہو ان کے کوٹ سے جو فیسنے ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس میں یہ واضح نظر آرہ ہے کہ میاں نواز شریف بھی کوئی ایکشن ہوگا جنہوں نے ان اتصاب کرایا سب کا اتصاب کرایا آج وزیر آزم کی کرسی میں بیٹھیں اس سے بڑی ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے جو اس سازش میں ملوث تھے جو سیاسی کریئر تباہ کرنے کے چکروں میں تھے جو سیاسی سازش کر کے اور انتقامی سازش کر کے ان کو سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کے چکروں میں تھے اس سے بڑی سزا ہو سکتی ہے کوئی باکٹر آہ میڈم شکریہ ایک تو میڈم آپ کے جو پی ایر ہو ہیں وہ بالکل جواب دیتے پاس بیٹھے میں بڑا محضب انداز میں نام چھوڑا جائے چینل کا نام چھوڑا جائے میسیج کیا جائے بڑی 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 سیکنڈ تین جو پاکستان ترکن صاحب نے احتجاج کے نام کے نو میں دیکھا دوبارہ سے مذہب کا استعمال تو ہوتا رہا دوبارہ سے دی گئے سویڈن کے معاملے جو جمعہ کو جو ہے پرس ہوگا گروپ تھی اس کا اعلانیہ دیکھیں تو واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تمام مذہب کا احترام کیا جائے اور یہ جو اسلاموفوبیا ہے اور یہ جو سویڈن کا واقعہ ہے اس کی مکمل کانڈمنیشن ہے اور اس میں مذہب کا کارڈ استعمال کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے قرآن شریف کو نظر آتش مذہبت کی جائے اتنی بھی کم ہے اور یہ آج ایک نیشنل کیمپین کا آغاز ہے جو میں آپ کے ذریعے ایک مذہبتی کیمپین سٹارٹ کی ہے جس میں ہمارا واضح طور پر میسج ہے کہ اسلام کا احترام کریں اور تمام اقائد اور مذاہب کا احترام کریں تو یہ خودی میسجنگ کوئی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں اور کسی قسم کا اس میں مذہب کارٹ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے کیونکہ میسجنگ بہت کلیر ہے کہ یہ جو ایک مہن جو ہی کی جا رہی ہے باہر اور یہ جو اس طرح کا عمل ہوا ہے اس کی مضمت کی گئی ہے اور تمام اس وقت پاکستان کے اندر تمام سیٹیزنز جو ہیں وہ اس کیمپین کا اس پروٹیسٹ کا اس کانڈمنیشن کا حصہ بنے یہ جوائنٹ سیشن کے اندر بھی جو ایک ریزیلیوشن قرارداد آج پیش کی جائے گی وزیراعظم نے ہدایت جاری کی تھی بطور وزیراعظم کے تمام جماعتیں تمام لوگ پاکستان کی تمام عوام اس میں حصہ لے اور بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون بھی تمام جو ہمارے لوگ ہیں ان کو یہ اپیل کی گئی ہے کیونکہ ایک میسج پاکستان سے جانا چاہیے اف ٹولیونس اف ریجیکٹنگ دی ایکسٹریم اور جو ریسپیکٹ اسلام ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ پوری ایک تحریک کی صورت میں آج نیشنل کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے تکویم 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 تکویم